اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر مستجاب حیدر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فرسٹ یئر فرزیکس اور چپٹر نمبر سیون کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں نے سمپل ہارمونک موشن اور یونی فارم سرکولر موشن کو سٹڈی کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کے پہلے حصے کو ہم لوگوں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سمپل ہارمونک موشن کے ساتھ ڈسپلیسمنٹ کو کس طرح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے تو آئیں سٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی طرف اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سمپل ہارمونک موشن اور یونی فار ہم سرکولر موشن جیسے کہ ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور ان کے ریلیشن سے جو ہم بیسیک ایڈوانٹیج حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اور ایکسیلریشن کو بہت آسانی سے اور بہت ایفیشنٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اسی کڑی میں ہم لوگ آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ کو ہم لوگ یہاں پہ کس طرح سے ری کر کے اس کو ایک ایکسپریشن ڈیویلپ کر سکے تو سب سے پہلے سٹوینٹس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں کس کو ہیں ہمیں پتا ہے پہلے ہم نے سیکھا تھا یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن دوبارہ لکھتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی باڈی آسیلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو آسیلیٹنگ باڈی کا مین پوزیشن سے کسی بھی انسٹنٹ آف ٹائم کے اوپر جو ڈسٹنس ہوتا ہے ہم اسے ڈسپلیس from mean position. Position is called displacement. Displacement. Friends, this is our definition of displacement. When any body is oscillating, then the oscillating body of any time interval, which is the main position of distance, we give it an instantaneous displacement or displacement. We have discussed this example in previous lectures. We continue here. Let's suppose, we have a vertically suspended mass in which we can see that we have a mass here. If we represent this mass with small m, then we can see that this is in equilibrium or mean position. So mean position or equilibrium position means that this is in the rest of the state. doesn't move. And then, if we push this downward direction and push it and push it and push it to point C to point C if we take it and release it, then we know that upward direction will move to A and B and then A and C we have to discuss in detail that what is the reason is that there are two different things in which one is restoring which is the main position 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 and the other we have to discuss this body which is the energy which is the motion to retain to help that's why it will oscillate which is the main position if you want to make it then we will discuss the particular detail as one when we talk about it. When we talk about it, let's say this position is the same position as one point P1 and the point P1 is the other the same position which is the line which part of BC says this line brush this line BC یہ میس سپرنگ سسٹم اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا ویسے ویسے ہمارا یہ جو پوائنٹ پی ون ہے یہ بھی اوپر یا نیچے کی طرف موف کرتا رہے گا اور پوائنٹ کی جو موشن ہوگی اس لائن کے ایک روس جو کہ ہم نے بی سی کہا ہوگا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہوگی ہمارے آسیلیٹ کرتے ہوئے میس کی موشن کو بھی اور پھر ایک اور چیز بھی ہم لوگوں نے دیکھی دی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک سرکلر پات کنسیڈر کریں وہ سرکلر پات اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ اس سرکلر پات کا جو ریڈیس ہے وہ ہمارے آسیلیٹ کرتے ہوئے میس سپرنگ سسٹم کے ایمپلیچوڈ کے برابر ہو یعنی اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمارا آسیلیٹ کرتا ہوا جو آپجیکٹ ہے اس کا جو ایمپلیچوڈ ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور اس ایمپلیچوڈ کو اگر ہم لوگ ایکس نوٹ کے ساتھ ریپریزنٹ کریں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا سرکلر پات یہاں پہ لیا ہے جس سرکلر پات کا ریڈیس بھی ایکسیکلی اسی کے برابر ہے اور ہم ایک پوائنٹ لیتے ہیں جو پوائنٹ اس سرکلر پات پہ موف کرتا ہے اور اس کی موومنٹ میں جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہم لوگوں نے کنسیڈر کیا تھا کہ ایکسیکلی اس کے ٹائم پیریڈ کے ایکول ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک پوائنٹ ہو جو اس سرکلر پات میں موف کر رہا ہو او ون سے موف کرے گا ڈی پہ اور پھر مین پوزیشن سے ای کی طرف اور اس طرح سے وہ روٹیٹ کرتا رہے گا تو اس کی روٹیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ اگزیکلی میچ کرے گا ہمارے آسیلیٹ کرتے ہوئے اس میچ سپرنگ سسٹم کی آسیلیشن کے ساتھ تو پھر اگر ہم وہ ایک پوائنٹ یہاں پہ کنسیڈر کر لیتے ہیں پوائنٹ پی کا اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو پوائنٹ پی ہے ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک میس سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سائز کا میس ہے جو یہاں پہ روٹیٹ کر رہے ہیں اگر میں ایک لائن ڈراؤ کروں جو بالکل اس پوائنٹ او سے اس پوائنٹ پی تک چلی جائے تو کیا یہ لائن جو ہمیں یہاں پہ اس وقت نظر آ رہی ہے کیا یہ اس سرکلر پات کے ریڈیس کے برابر ہے تو اس ریڈیس کو تو ہم لوگوں نے اتنا رکھا ہوئے جتنا ہمارا ایمپٹی جو تھا یعنی ہم اس لائن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایکس نوٹ کے برابر ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو ایک میس کنسیڈر کر لیں یعنی اس کا تھوڑا سا ایک سائز کنسیڈرابل بنا لیں تاکہ ہم اس کے پوائنٹ کو دیکھ سکیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ڈی اور ای ایک لائن نظر آ رہی ہے لائن بیسیکلی ایک سکرین ہے جس سکرین کے اوپر ہم اس پوائنٹ پی کا پروجیکشن بنا سکتے ہیں اور پروجیکشن بنانے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کنسیڈر کیا تھا کہ لیٹس پوز اس ڈائریکشن سے ہمارے پاس کچھ ریز آف لائٹ ہے روشنی ہے جو اس کے اوپر پڑھتی ہے تو اس روشنی کے پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ exactly بالکل اس کے opposite اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ اس کا ایک پروجیکشن بن جائے گا جس پروجیکشن کو ہم لوگ اس کیس میں capital N کے ساتھ represent کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے جیسے ہمارا یہ پوائنٹ D کی ڈائریکشن میں travel کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارا یہ پروجیکشن N بھی upward D کی ڈائریکشن میں move کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کی movement کو دیکھ رہے تھے اور اگر اس کی movement کو further آگے دیکھیں جب یہ point D سے آگے چلا جائے گا تو پھر ہم یہ جو raise of light جن کو ہم نے اس وقت یہاں پہ consider کیا پھر ہم انہیں opposite direction میں consider کریں گے اور جیسے جیسے پوائنٹ آگے move کرتا جائے گا ویسے ویسے پروجیکشن بھی ساتھ ساتھ move کرتا جائے گا اور ہم لوگوں نے اپنے previous lecture میں یہ چیز دیکھی تھی کہ ہمارے point P کی جو movement ہے وہ movement ہے circular اور اس کا projection یہ جو N ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی جو movement ہے یہ D اور E کے درمیان میں oscillate کر رہی ہے اور اس کی movement exactly اس طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے پاس یہ vertically suspended mass spring system کی movement ہے اس وقت اگر ہم اس کو consider کریں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ point P اس جگہ پہ موجود ہے اور اس کا projection یہاں پہ موجود ہے اور students آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو project کرتے ہوئے یہاں تک لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا یہ جو mass ہے وہ بھی move کرتے کرتے ہیں اس کا جو pointer ہے وہ بھی اس جگہ پہ موجود ہوگا تو ہم نے ابھی دیکھا کہ displacement کیا ہوتی ہے displacement تو ہوتی ہے کہ oscillating object کا mean position سے کتنا فاصل ہے تو اگر ہم اس case میں بات کریں کہ اگر ہمارا mass بھی move کرتے کرتے ہیں اس point تک آ چکا ہے تو ہمارا جو pointer ہے یہ بھی اس point تک آ چکا ہے تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت اس کا displacement ہوگا اور اس displacement کو ہم لوگ x کے ساتھ represent کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو displacement ہمارا اس point p1 کا ہے exactly وہی displacement ہمارا اس point n کا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو o سے لے کے n تک ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس کو بھی اس وقت displacement x کا نام دے دیتے ہیں تو ہم لوگوں کا پہلا آج کا target کیا ہے وہ target اسی x کی value کو find out کرنا ہے ہم اس displacement کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ projection up and down move کر رہا ہوگا تو یہ displacement کیا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ let's suppose یہاں پہ ایک angle consider کرتے ہیں جو ہمارا point p ہے اس وقت اس نے horizontal کے ساتھ اپنی mean position کے ساتھ جو angle یہاں پہ بنایا ہوا ہے ہم اس angle کو angle theta کا نام دے دیتے ہیں اب اگر اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک point o ہے جو کہ mean position ہے پھر ایک point p ہے اور پھر ہمارے پاس o1 ہے جو کہ mean position کو represent کر رہا ہے اگر ہم یہاں پہ ایک vertical line downwards direction میں لگاتے ہیں اب اس vertical line کو اگر دیکھیں تو یہ exactly equal ہے جو ہمارے پاس o n تھے اسی کے equal ہے یعنی اگر اس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ consider کرنا چاہیں تو ہم اسے بھی x کہہ سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم کسی point کا نام دے سکتے ہیں اب ایک اور چیز ہے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا figure کو یہ جو سامنے آپ کے بنی ہوئی ہے اس کو الگ سے کر کے separate کر کے آپ کو میں بنا کے دکھاتا ہوں کون سیلی figure؟ اس میں آپ کو ایک triangle نظر آ رہی ہوگی اور وہ triangle ہے o p اور n ان تین چیزوں کے درمیان میں بنی ہوئی یہ ایک triangle آپ کو نظر آ رہی ہے وہ triangle میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو expand کر کے بڑا کر کے بنا کے دکھاتا ہوں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ایک vertical line ہے جو کہ o اور n ان دونوں کے درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے پھر یہاں پہ ایک horizontal line ہے جو point p تک جاتی ہے اور پھر یہ ہمارے پاس ایک line ہے جو کہ ان تینوں کو منا رہی ہے تو ہمارے پاس o, n اور p یہ ایک triangle اس جگہ پہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس triangle میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک line کو protrude کرا کے آگے کی طرف لے کے جائے تو یہ جو angle ہمارے پاس یہاں پہ بنا ہوا نظر آ رہے ہیں ہم نے اس angle کو theta کا نام دیا ہوئی اب ایک آپ کو پرانے بات یاد دلاتا ہوں mathematics میں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک اس طرح کی figure بنی ہو جس میں ایک z shape نمائع ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے کہ آپ کے پاس اس طرح سے ایک z shape کی figure بنی ہو ہم اس کو ایسے بھی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو parallel lines ہوں اور پھر ایک line ایک certain angle پہ ان parallel lines کو cross کر رہی ہو جیسے کہ آپ کے پاس ایک یہ والی line اور ایک یہ والی line یہ دو آپ کو parallel lines نظر آ رہی ہیں اور پھر یہ ایک line ہے جو ان دونوں parallel lines کو cut کرتی ہی نظر آ رہی ہیں تو اس case میں اگر آپ یہاں پہ کوئی ایک angle بناتے ہیں جیسے اس case میں میں نے اس angle کو alpha کا نام دے دیا تو یہاں پہ یہ جو اوپر والے angle پہ آپ کو angle بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ بھی exactly وہی angle ہوتا ہے یعنی یہ بھی alpha ہوتا ہے تو یہ جو figure ہماری یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر یہ angle ہمیں جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اگر یہ angle theta ہے تو اس کو اگر اوپر والے اس example کے ساتھ match کر کے دیکھا جائے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو angle ہمیں یہاں پہ بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ angle بھی exactly وہی ہوگا ہم اس کو بھی theta کہہ سکتے ہیں یعنی اس figure میں ہمارے پاس اگر اس angle کو ہم theta کا نام دیں گے تو اوپر جو ہم angle بنائیں گے ہم اس کو بھی theta کا نام دے سکتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ہمیں پلتا ہے جیسے o سے لے کے p تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو x not کے برابر ہے کیونکہ circle کا radius تھا اسی طرح o سے لے کے n تک یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس x کے برابر ہے یہ وہ displacement ہے جس displacement کو ہم لوگ یہاں پہ calculate کرنا چاہ رہے ہیں اب اس triangle کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اس x کی value find out کرنا چاہیں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا یہ displacement یہاں پہ x کیا ہوگا تو ہم لوگ کس طرح سے find out کرسکے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی trigonometric ratio use کرنی ہوتی ہے جس میں ہمیں ایک noun اور ایک unknown side کو use کرنا پڑے تاکہ ہم noun side کو use کرتے ہوئے unknown کو find out کر لیں وہی کام ہم یہاں پہ کریں گے اگر یہ angle آپ کو theta نظر آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ theta کے بالکل exactly سامنے والی جو side ہوتی ہے وہ ہمیشہ perpendicular consider ہوتی ہے یہ یعنی اس triangle کے case میں ہمارے پاس جو o n ہمیں لکھئی سائید نظر آ رہی ہے یہ o n جو ہے یہ perpendicular ہے اور پھر یہ جو op side ہمیں لکھئی نظر آ رہی ہے یہ hypotenuse ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایسی triangle ہے جس triangle میں ہمیں perpendicular کا پتا ہے اور ہمیں hypotenuse کا پتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو relevant ہیں ہمارے case میں perpendicular تو ہم لوگوں کو find out کرنا ہے اور hypotenuse جو ہے اس کی value ہمیں پتا ہے تو ہم لوگ ایک ایسی trigonometric ratio کو یہاں پہ استعمال کریں گے جس trigonometric ratio میں یہ دونوں چیزیں use ہو رہی ہیں تو ہمیں پتا ہے ایسی trigonometric ratio ہوتی ہے sine of angle theta تو ہم کہیں گے from this triangle from triangle کون سے والی ہے o p and n یہ جو o p and n ہمیں یہاں پہ triangle نظر آ رہی ہے اس triangle میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا sine of angle theta یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے perpendicular divided by hypotenuse ہم نے perpendicular کو hypotenuse کے ساتھ جب divide کرتے ہیں تو sine theta find out کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہ values یہاں پہ substitute کریں تو ہمارے پاس جو sine of angle theta یہاں پہ آئے گا perpendicular ہے ہمارے پاس o n اور hypotenuse جو ہے ہمارے پاس وہ ہے o اور p اور پھر آگے چلیں تو ہم لوگ ان کی values بھی یہاں پہ substitute کر سکتے ہیں کہ sine of angle theta یہ جو o n ہمیں نظر آ رہے یہ x کے برابر ہے ہم اس کی جگہ x لگا دیتے ہیں اور پھر جو o p ہمیں نظر آ رہے یہ ہمارے پاس x not ہے ہم اس کی جگہ x not plot کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو x not یہاں پہ divide ہو رہا ہے اگر ہم اسے اٹھا کے equation کے دوسری طرف لے جائیں تو ہمارے پاس x is equal to x not sine of angle theta اس طرح کی ایک equation بن جاتی ہے تو اب اس equation کو دیکھیں تو یہ equation آپ کو بڑی interesting information دے رہی ہے یہ ایک ایسا function آپ کے سامنے بن گیا ہے جو function displacement کو جو یہاں پہ ہمارے پاس displacement لکھے ہوئی ہے اس displacement کو relate کر رہا ہے angle theta کے ساتھ یعنی displacement کو as a function of theta represent کر رہے ہیں تو theta تو ایک circular path میں move کرتے ہوئے object کے لیے ہوتا ہے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ displacement کو calculate کر سکتے ہیں اگر ہمیں theta کا بتا ہو یعنی اگر ایک object circular path میں move کر رہا ہو تو اس case میں ہم لوگ theta کو use کرتے ہوئے oscillate کرتے ہوئے object کی displacement کو calculate کر سکتے ہیں as a function of theta تو یہ تھا students ہمارا basic relation جس سے ہم لوگ displacement calculate کر سکتے ہیں کہ displacement is equal to amplitude times sine of angle theta اور پھر یہ جو theta ہے ہم اس کو in terms of angular frequency بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اس relation کو x is equal to x not sine of angle omega t اس کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ time in terms of angular frequency کچھ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے جس میں omega ہمارے پاس angular frequency ہے t جو ہے یہ ہمارا time ہے کسی بھی وقت موجود تو students آگے چلتے ہیں اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ displacement کو کس طرح سے calculate کیا جا سکتا ہے using circular motion لیکن اب اس کو اگر ہم verify کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے verify کر سکتے ہیں کیا یہ exactly function displacement کی true representation ہے بھی یا نہیں تو اس کے لیے ہمیں graph plot کرتے ہیں اور وہ graph plot کریں گے کیونکہ ہمیں displacement in terms of angle دی جارہی ہے تو graph بھی ہم اسی طرح سے plot کریں گے کہ ہم displacement کو as a function of theta یہاں پر represent کر کے دیکھیں گے تو یہ جو figure ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اسی figure کو آگے لے کے چلتے اس figure میں اگر آپ یہ horizontal line کو دیکھیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ x axis ہے جس کو ہم لوگوں نے angle کے لیے استعمال کرنا ہے اور جب ہمارا object circular path میں move کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ different positions پہ اس کو different angles دی جا سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا object موجود تھا تو اس وقت ہمارا angle کیا ہوگا تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا angle zero degrees ہوگا zero degrees یا zero radian تو ہم کہتے ہیں let's suppose zero degree یا zero radian یہ والا point ہمارے پاس موجود تھا اور پھر جب ہمارا object move کرتے 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 یہاں پہ پہ جاتا ہے تو اس وقت جو angle ہوگا ہم اس angle کو 90 degrees کہتے ہیں یا اگر radians کی بات کریں تو pi by two ہوتا ہے تو ہم consider کرتے ہیں یہ point ہے جس وقت object ایک extreme position پہ جا چکا تھا یعنی point d پہ 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 اور پھر جب وہ یہاں پہ 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 ہم کہ سکتے ہیں کہ three pi by two یہ angle cover کر چکا ہے اور پھر جب وہ واپس o one پہ آجائے گا تو اس وقت جو angle cover کیا ہوگا اس angle کو کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا circular path جو تھا وہ complete کر لیا ہوا تھا تو اب جو اس نے angle cover کیا ہے وہ two pi ہے یا three sixty degrees اس نے angle cover کیا اب اگر چار angles پہ پانچ angles پہ ہم displacement کی value کو calculate کرنا چاہیں تو اس expression کو use کرتے ہوئے ہم displacement کی value calculate کر سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ x is equal to x not sine of angle theta تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے starting کی بات کی کہ جس وقت ہمارا pointer تھا وہ o one کے اوپر موجود تھا اس وقت angle جو وہ بنا رہا تھا وہ zero degrees تھا تو اگر ہم angle یہاں پہ substitute کریں تو ہمارے پاس x is equal to x not sine of angle zero degrees آ جاتا ہے اور ہمیں بتا ہے کہ sine zero پہ تو zero ہوتا ہے تو x not into zero تو ہمارے پاس جو displacement اس case میں آ جائے گا وہ displacement ہو جائے zero اور ہم لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہے کہ ہمارا point mean position پہ موجود تھا ہمارا pointer p1 بھی mean position پہ موجود تھا displacement zero تھا تو اس کا مطلب ہوا جب angle zero ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ displacement بھی zero ہے اگر آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جب ہمارا object جو ہمارا pointer point ہے وہ d پہ 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 بی دیگریز کے برابر ہوگا تو اس point پہ اگر ہم یہ displacement کلکولیٹ کرنا چاہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ x is equal to x not sine of angle pi by two یا نائنٹی ڈگریز اس پہ maximum value دیتا ہے یہاں پہ اس کی value one ہوتی ہے تو ہم اس value کو یہاں پہ substitute کرتے ہیں تو x not into one تو ہمارے پاس آ جاتا ہے x not یعنی ہمیں پتہ کیا چلا کہ اس وقت ہمارا displacement ہے وہ x not کے برابر ہے اور x not amplitude ہوتا ہے maximum displacement ہوتا ہے یعنی اگر میں اس کو یہاں پہ plot کرنے کی بات کروں تو اس وقت یہ جو بتایا جا رہے ہے اس وقت ہمارا displacement جو ہے وہ amplitude کے برابر ہوگا کیونکہ یہ جو horizontal line آپ کو dotted form میں نظر آ رہی ہے یہ ہمارے amplitude کو represent کر رہی ہے تو ہم اس جگہ پہ موجود ہیں اس طرح سے اگر ہم آگے چلیں اور اپنے third angle کی بات کریں یعنی ہمارا پوائنٹ پی ہے یہ move کرتے وے اس وقت ہم کہ سکتے ہیں کہ ہمارا angle theta ہے اس case میں angle theta pi یا 180 degrees کے برابر ہو چکے تو 180 degrees کا مطلب اگر displacement یہاں پہ نکال لیں گے تو x is equal to x not sine of angle pi اور sine pi پہ ایک دفعہ پھر zero ہوتا ہے تو ہم اگر اس کی value کو substitute کرتے ہیں تو x is equal to x not zero اور ہمارے پاس answer zero آ جاتا ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس case میں ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہ تین points ہم لوگ نے اس وقت calculate کر لیے اگر ان تینوں points کو ہم لوگ اسی پہ plot کرتے ہیں ملا کے دیکھتے ہیں تو students آپ دیکھیں کہ کچھ تاوہ نظر آ رہے اور پھر اگر آگے چلیں اور ہم 3 pi 2 پہ بھی دیکھیں یعنی ہمارا یہ جو point ہے یہ move کرتے کرتے e پہ جا چکا ہوگا اور اس وقت ہم اس point کو دیکھیں گے تو ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے کہ theta اس case میں ہمارے پاس 3 pi by 2 کے برابر آگیا اور پھر x is equal to x not sine 3 pi by 2 اور 3 pi by 2 270 degrees کے ایک وال ہوتا ہے اور sine کی جب اس پہ value ہم find out کریں گے تو minus 1 کے برابر آئے گی تو x is equal to x not into minus 1 تو x جو ہے وہ negative of x not کے برابر آ جائے گا تو students ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ minus کے برابر اگر ہم اس لکھیں گے تو پھر یہ value ہمارے پاس plot ہوتے ہو دیفرن ڈیریکشن میں maximum displacement کو ریپریزنٹ کر رہی ہوگی اور 2 pi اب بالکل اسی طرح سے اسے بھی calculate کر سکتے 2 pi 360 degrees اور آپ جب value substitute کریں گے تو دوبارہ سے آپ کے پاس answer zero آ جائے گا تو پھر اگر آپ ان آخری points کو بھی plot کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کچھ اس form میں graph بن تھا وہ نظر آئے گا تو students یہ دیکھیں تو ہمیں نظر آرہ تھے placement کو as function of sign plot کیا تو exactly وہی curve بن گئی جو ہم پہلے سے دیکھ چکے تھے تو یہ بھی اسی چیز کے endorsement ہے یہ result بھی اس چیز کو endorse کرتا ہے کہ ہمارا projection n تھا particle p سے بن رہا تھا یہ simple harmonic motion execute کر رہا ہے اور exact representation ہو سکتی سسپینڈڈ آسیلیٹ کر رہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا simple harmonic motion and uniform circular motion میں displacement والا حصہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ uniform circular motion کو simple harmonic motion کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور displacement کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے اگلے حصے انسٹنٹینیس ویلاسٹی کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ